بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ انتہائی نازک ہے تشویشناک حالت ہے ان زخمیوں کی جنہیں کے مقامی ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے چھے افراد ابھی تک جو ہے وہ جانبھک ہو چکی ہیں اس حادثے کے نتیجے میں اور چھے افراد جو ہیں اب تک جانبھک بتایا جا رہی ہیں اس طرح کے متعدد حادثات جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں لوگ جو ہیں وہ مشکلات سے دوچار رہتے ہیں لیکن یہ ڈرائیورز جو ہیں یہ اپنی منمانی جاری رکھے ہوئے اس طرح کے ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں اور اب یہ جو حادثہ ہوا ہے آپ پہ اس حادثے کے فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی جو ہے وہ دل خراش واقع ہے جس میں چھے افراد جو ہیں وہ لکوائے عجل بن گئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ہوں گے سعید احمد بھٹی ان سے ہم معلومات حاصل کریں گے سعید آپ کیا بتائے گیا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ فروزپور روڈ بھلو سٹاپ کے قریب پیش آیا جہاں پر لاہور جانے والی دو گاڑیوں میں تیز رفتاری کے باید تصادم ہوا جس کے نتیجہ میں چھے افراد موقع پر جان بھاگ ہو گئے جبکہ درجنوں سے زائد زخمی ہو گئے زخمیوں میں پانچ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے واقعے کی طرح ملتے ہی ریس کو یارم بھائی اور دیگر امدادی کی میں موقع پر پہنچ گئی جنہوں نے ٹریفک حادثے میں جان بھاگ ہونے والی افراد اور زخمیوں کو تشویشناک آلد میں دی ایچ کیو اسبطال منتقل کر دیا حادثے میں جان بھاگ ہونے والوں کی شراخت تارک واجت عرفان عبدالعزیز ناصر وغیرہ کے نام سے ہوئی ہے دی ایچ کیو میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور شہریوں نے خون کی اتیاد کی اصداد بھی کی گئی ہے جی میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ فروز پر روڈ پر بہت افراد میں غیر قرونی کٹ بھی بنا رکھے ہیں جو کہ حادثات کی بڑی وجہ بن رہے ہیں جی ٹھیک ہے سعید عمد بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ایک قصور میں جو یہ حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں چھ افراد جہاں باقوئے ہیں اور لگ بگ بیس افراد زخمی بتائی جا رہے ہیں متعدد زخمی جو اس وقت موجود ہے ان کی حالت نازک ہے ناظرین ایک اور حادثے کی خبر آپ کو دیں گے ہم پروگرام کے اولین لیسے میں یہ جو حادثہ ٹرافک حادثات ہو رہے ہیں تیز افتاری کے باعث اس والے سے بات کر رہے ہیں عارف والاز میں آج پاک پتہ روڈ پر جو ہے وہ ایک خوفراک حادثہ پیش آیا جس میں سے منی بس مخالف سمت سے آنے والے ٹرچ سے جار ٹکرائی ہے اس حادثے میں مجبوری طور پر نو افراد جانباک ہوئے جبکہ آٹھ کے قریب افراد جو ہیں وہ شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو کی جو ٹیم میں ہیں انہوں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر رہے ہیں ڈیڈ باڈیز اور زخمیوں کو ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا ہے عتیق ہمارے ساتھ ہیں اس حادثے سے متعلق ہم ان سے معلومات حاصل کریں گے عتیق یہ حادثہ کس طرح سے رونما ہوا ہے اور جو زخمی ابھی ہسپتالوں میں موجود ہیں کس طرح کی ان کی نویت بتائی جا رہی ہے شدید زخمیوں کو صحیح اور غیتر کر دیا ہے کہ جانباق افراق کا تعلق پاک پتن اور ڈیپالپور سے بتایا جائے جیپی کمیشنل پاک پتن اور ریسک کمیشنل ہاری والا نے تحصیل ہیڈ کورٹر ہسپتال میں احمد جسیل نافذ کی اور انتظامات کا جائزہ لیا جبکہ وزیر اللہ پنجھا کہتے ہی کارکہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے عارف والا سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ناظرین یہ عارف والا کا واقعہ ہے اور اس حادثے میں یہ جو عارف والا میں رونما ہوا ہے نو افراد بتایا جا رہا ہے کہ جانباق ہوئے جبکہ آٹھ کے قریب شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں مظفرگرد میں بھی ایک حادثہ ہوا ہے منٹرک مسافر وین میں ہونے والا یہ حادثہ ہے اور یہاں پر جانباق ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہے اور جو حادثہ ہے مسافر وین کی تیز رفتاری اور آور ٹیک کرتے ہوئے یہ پیش آیا ہے موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے یہ حادثہ رونما ہوا اور اس حادثے کے نتیجے میں جو لوگ جانبک ہوئے ان کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے اس والے سے ہم بات کرتے ہیں یوسف ویدال ہمارے ساتھ ہیں یوسف کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین پر ہاں جی بلکل علینی آزی بتاتا ہے جنہوں کہ مظفر گھر میں صبح ایک اپنو سناس واشتر جو ہے پیش آیا تھا جس میں جو ہے ملنی ٹرک اور مسافر جو ہے میں ہونے والے حادثوں میں جو ہے میں نے تو پانچ افراد کی حالاتت کی صدیق ہوئی تھی مگر اب جو ہے ریسکیو حکام کی جانے سے بتایا جارے کہ جہاں بھاگ ہونے والے ہو افراد کچھ ستاعت ہے وہ آٹھ ہوگی ہے جبکہ حادثہ جو ہے وہ مظافر وین سے آور ٹیک کرتے ہوئے اور موڈ سیکل سوار کو جاتے ہوئے پیش ہے جبکہ مظافر وین جو تھی وہ علی پور سے مظفر گھر جا رہی تھی جبکہ ملسہ جو تھا وہ مظفر گھر سے سبزی لوڑ کر کے علی پور کی ٹینف جا رہا تھا جبکہ ای پفسوسناک واقع پر مظفر گھر کی سیاسی اور سماجی حلقوں نے جو کا اظہار کی ہے جبکہ حاصل میں جام باک ہونے والوں میں بتایا جا رہا ہے اقبال آجی اللہ پانچ شاہر غلام یاسین مشیر احمد علی محمد اور ارشاد شامل ہیں جبکہ زخمیوں میں محمد نیف محمد یادیر اسامہ اور صدیق شامل ہیں جبکہ حادثے کی اطلاع ملنے پر ٹی پیو مظفر گھر صادق علی جو کا جو ہے وہ جائے حادثہ پر پہنچے جبکہ مزیر اللہ پنجاب سرطار عثمان برزا نے واقعی کی ٹھیکات کے لئے جو ہے دلائی انتظامیاں سے ریپورٹ طلب کر لی ہے ٹھیک ہے یوسف ویلال آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی جو کہ یوسف ویلال آپ تک پہنچا رہے تھے ناظرین گھوٹکی میں بھی ملتان سکھر موٹر اوپر تیز رفتاری کے باعث ایک مسافر پر صورت گئی جس میں تین افراد بتایا جا رہا ہے کہ جہاں محمد علی ملک ہمارے ساتھ ہوں گے ہم سے بات کریں گے محمد علی ملک کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو رونتی ڈرنک ملوک والی کے مقام پر موٹر وی پر مسافر بس اُلٹ گئی مسافر بس اُلٹنے کے بعد جو ہے آگ لگ گئی اور بس جو ہے مکمل جل گئی ہے اور متدد مسافر زکنیوں ہیں اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے ایسے چو بیلو میرپور ماتھیلو موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کتنے اپراد جام باقو ہیں اور کتنے زکمی ہیں اور زکمیوں کو جو ہے کہ کہاں منتقل کیا گیا ہے یہ اپنا واقعہ جو ہے تقریباً رات کو ڈیڑھ بجے ہوا تھا اس میں جو ہے تقریباً سکسٹی ٹو اس میں چھوٹے بچے کچھ لیڈیز اور اپنا جینس بھی تھے اس میں جو زخمی تھے وہ دس بندے تھے ان کو اسی بروقت ہم ہسپیٹل میرپور ماتھیلو سٹی پہنچا دیا باقی جو اپنا اس میں ڈیرث باری تھی تین بندے جو اپنا ڈیرث ہو گئے تھے دو لیڈیز تھی ایک چھوٹی بچی تھی اس کو اپنا کاروائی کے لیے اپنا وہ پوشٹ مادم جو رپورڈ ہوتی ہے اس کے لیے وہ بھی ہسپیٹل پہنچا دیئے اور جو اپنا دوسرے بندے تھے ان کو جو جو مقامات تھے ان کے ان کو وہ سہولت فرائم کر دیئے ہم نے وہ بھی ادھر ان کو پہنچا دیا ہے جی بلکل جیسا کہ ایسے چو بیلو میرپور ماتھیلو کا کہنا ہے کہ بس الٹنے کے بعد جو ہے بس میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں دس افراز دیکھ ہے محمد علی ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گھوٹکی سے اور ملتان سکھر موٹور پر جو حادثہ ہوا اس سے مطلق آپ ہمارے ناظرین کو آقا کر رہے تھے ناظرین مصطعبات سے بات کرتے ہیں جہاں پر ایڈیشنل آئی جی پنچاب جہاں ان کے ساتھ ہمارے ریپورٹر موجود ہیں امران سلفی صورتحال وہاں پری ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ایڈیشنل آئی جی پنچاب پیٹرول ہیں وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں ہم ان سے جانے کے امران سلفی اب کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو چیک پوست مصطعبات میں جہاں پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے کی طرف سے ایک دربار لگایا گیا ہے جہاں پر لہور کسور ننکانا شہہ پورا وکارا کے ملازمین جو اپنے مسائل پیش کی ہیں جو ان کی تجاویز لی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو ان کے مسائل ہیں ان کے والے سے یہ وہ کس حد تک برعظم ہیں کب تک ان کے مسائل آلو جائیں گے اور کیا بہتری آپ لانا چاہتے ہیں جی سالیکم آپ بھی دربار میں موجود تھے اور تفصیلا افسران اور جوان جو ہیں لاہور ریجن کے وہ یہاں موجود تھے ان کو سنا اور کچھ جو مسائل تھے جو حل طلب تھے موقع پہ ان کے اقامات جاری کی ہیں انشاءاللہ وہ حل کریں گے اور باقی جو کچھ اجتماعی تھے ان مسائل کا بھی جو ہے وہ ہم نے اپلیکیشنز لے لی ہیں اور اس پہ انشاءاللہ بہتر انداز میں جو بھی ہم سلوشن اس کا نکال سکتے وہ کریں گے تاکہ کیونکہ اصل جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی جو قوت ہے وہ یہی لور سا بڑی نیٹس ہیں اپر سا بڑی نیٹس ہیں تو ان کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس میں اس کو آیا وہ پرموشن سے ریلیٹ کرتے ہیں یا بیل فیر سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ان کا انشاءاللہ حال نکالیں گے اور ان کو ریلیف دیں گے تاکہ ان کی جو فرائز کی ادائیگی ہے وہ یہ اچھے انداز میں کریں جذبے کے ساتھ کریں نیک نیٹی کے ساتھ کریں اور اس ڈپارٹمنٹ کا بھی نام روشن کریں اور جو ہائی ویز پہ جو رابریز ہیں ڈکائیٹیز ہیں یہ باقی جو ٹریفک والیشنز ہیں ان میں خاطرخہ کمی ہو سکتے شکریہ جی جیسا کہ آپ نے ان کے بات سنی ہے کہ یہ ان کے مسائل کے حل کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم سرگودہ سے بات کریں تو سرگودہ میں صورت حالی ہے کہ ارپیو سرگودہ ڈپیو سرگودہ نے جو ہے منشیات فرشنر اخلاف ٹیک ڈاؤن شاید رکھے ہوئے ہیں ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے اس کاروائی کے نتیجے میں کیا کام میں بھی ملی ہے یہ چانے کے حافظ مہتسم ہمارے ساتھ ہے مہتسم آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہوں تھانا کینڈ میں آپ کو اپنیزوں لوگی ہے ہزاروں لیٹر شراب جو ہے وہ برامت کر لی گئی ہے پکڑ لی گئی ہے ہمیں ساتھ موجود ہیں تھانا کینڈ کے ایسے چو ہیں کیسے گجر صاحب ان سے بات کرتے ہیں کس کے میں کاروائی جو ہے وہ سامنے ہیں یہ کس کی ہدایات پر جو ہے کاروائی ہیں جو ہے وہ کی جارہی ہیں اسلام علیکم صاحب والیکن سلام یہ آر پیو صاحب سرگودہ اور ڈی پیو صاحب سرگودہ نے سپیشل کمپین شروع کیوئی ہے منشیات فروشوں اور نجائز فروشوں کے خلاف چونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ آگے کرس میس اور نیوئر کی بھی آمد آمد ہے تو یہ ہمارے پاس انفارمیشن آئی تھی کہ بڑے پیمانے پر شراب جو ہے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے سرگودہ میں اور سرگودہ سے بار اور ان کے بارے میں یہ پتا جلا تھا کہ یہ فیصلہ بات شفٹ کرنے جا رہے ہیں تو مخبر کی اطلاع کے اوپر ہم نے مالہ سرگودہ کے نزدیک یونیورسٹی روڈ پہ ان کو انٹرسپٹ کر کے ان کے قبضے سے آٹھ ہزار بوتلیں جو چار ہزار لیٹر سے زیادہ کی شراب برامد کی ہے دو ملدمان کو گرفتار کی ہے اور جو فردر ان کے گینگ میمبر ہیں جو ان کے فسلیٹیٹر ہیں سولتکار ہیں ان کے بارے میں بھی انٹیروگیٹ کر کے ان کے خلاف بھی کروائی کی جائے گی آج بہت شکریہ آہ ایسا چوک کیسر گزر سمائے ساتھ موجود ہے اگر آپ دعویوں کے ڈی پیو سرگودہ اور آر پیو سرگودہ کی سخت ہدایات پر جتنا بھی سرگودہ جسٹک ہے وہ کمبل طور پر جو ہے کارڈن آف کیا جا رہا ہے منشیات کے خلاف بھرپور کروائی ہیں جو ہیں وہ جاری ہیں آہ تو اسی حوالے سے آٹھ ہزار بوتل شراب کی جو ہے تھانا کین کی حدود سے پکڑ لی گئی ہے اور ملزمان کو گرفتار کر لی گئے اور فردر جو گینگ کے افراد ہیں ان کو بھی پکڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے دیکھا مہت سم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شہر سرگودہ سے ناظرین شکوبرہ سے بات کرتے ہیں ڈسٹرک بار اسوسییشن کے الیکشنز جو ہیں وہ روش پر پہنچ چکے ہیں اور ان میں گہمہ گہمی بھی شروع ہو چکی ہے امجد علی سلطانی ہمارے ساتھ ہے وہاں سے ہم معلومات حاصل کریں گے کہ کیا سرالتحال ہے امجد آپ کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو یہ بالکل ڈسٹرک بار اسوسییشن شہوپرا کے الیکشن جو ہیں وہ سرپے ہیں اور اس میں گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے آج امیدوار برائے صدر سید نعیم شاہد ان کے انتخابی دفتر کا افتتاہ کیا گیا ہے ان کے انتخابی دفتر کا افتتاہ سابقا جسٹرس سید زاہد حسین بخاری صاحب نے کیا وہ اماسد موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ مزید اس سوالے سے ان کا کیا گینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ نعیم شاہد جو ہیں ہمارے چیمبر کے سینئر رکن ہیں آہ بہت اچھے وکیل ہیں اور ان کا ماضی بیداغ ہے اور ایک مہنتی شخصیت ہے جو انشاءاللہ اس پیشے کو کامیابی اپنی کامیابی کے بعد اس پیشے کی عظمت کو دوبالہ کرے گا اور خصوصاً نوجوان وکلہ کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور آپ کو بتانے میں میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے سابق صدر بلان مرتضی صاحب نے نوجوانوں کے لیے چیمبر کا بہترین کاوش کی اس کی منظوری لی اور آج یہ مرحلہ آن پہنچا ہے کہ ہمارے موجودہ صدر زاہد صاحب اس کا تقسیم کرنے والے ہیں ہم نے اپنے بچوں سے کہا کہ وہ اپنے الارٹمنٹ کے لیے اپلیکیشنز بار کو دیں اور انشاءاللہ ہم مکمل کوشش کریں گے کہ چیمبرز ہمارے جونئرز کو اور دوسرگر نوجوان ساتھیوں کو بھی ملیں اور انشاءاللہ جو آئندہ الیکشن ہے اس میں ہماری کامیابی جو ہے وہ یقینا یقینی ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں چودری ولیہ صاحب کے چیمبر کو بھی اور چہوش صاحب کو بھی جنہوں نے ہمارا الیکشن میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور ہم اپنے اس انتخابی اتحاد کو انشاءاللہ قائم رکھیں گے اور چودری ولیہ صاحب کی بھی بربور مطد کریں گے جی بلکل ہمارا ساتھ امیدوار برائے صدر سید نعیم شاہ صاحب بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کامیاب ہونے کے بعد یہ وکلا کے لیے کیا کریں گے جی میری کامیابی کے بعد میری سب سے پہلی ترجیح ہوگی نوجوان میرا مخاطب بھی میرے نوجوان ہیں میں ان کے لیے بہتر تعلیمی اور تقنیکی جو محول ہے اس کے لیے میں بہترین اپنی کعوش جو ہے انشاءاللہ میری پہلی ترجیح ہوگی اس کے بعد جو لیڈیز وکلا ہیں ان کے ان کی حد تک میں بہت سارے تشنا گوشت دیکھتا ہوں ان کے کام کے لیے اچھا محول ان کی ٹریننگ کے لیے اور سپیشلی جو لیڈیز کے لیے ایک کمپیٹیٹر ایگزام آتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا پراپر انفرسٹرکچر موجود نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم ان کی بہتر تیاری کروا سکیں تو یہ بھی میری ایک بہت بڑی ترجیح ہوگی اور جو میرے بزرگ بکلا کے لیے ان کے روٹینز کے جو میٹر ہیں ان کے لیے ان کو جن صحبتوں سے اور کلفتوں سے گزرنا پڑتا ہے میں چاہوں گا کہ ایک پراپر فالو اپ ہو بار کے لیول سے کہ کسی خاتون کا کسی سینئر ہمارے جو ہیں بار میمبرز ہیں ان کا کوئی بھی جو جائز کام ہے وہ کسی جگہ پہ بھی نہ رکے اور بار اس میں اپنا پراپر جو ہے رون ادا کرے اور اور اس کے علاوہ بار اور بنچ کے متوازن تلقات اور بہتر تلقات میری جو ہے اولین ترجیحوں میں ایک ترجیح ہوگی جی بلکل آفس کے افتتا کے بعد اس گروپ نے اس کینیڈیٹ کی کامیابی کے لیے دعائیں کی اور میں آپ کو علی نیازی یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہ گروپ ہے جس نے اپنی ایک مثال قائم کا رکھی ہے اس گروپ کا کینیڈیٹ جو ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اور اللہ اسے ضرور کامیاب ہوتا ہے غلام شبیر تاہیر ہمارے ساتھ ہیں شادری غلام شبیر تاہیر کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہوں ٹال پلازہ شورکورٹ دریائے چناب کے اوپر یہ ٹال پلازہ جو ہے یہ اکثر شکایت اس سے آتی ہیں کہ یہ اوور چارجز کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا تھا یہ کہتے ہیں جی جائیں جس کو بتانا بتا دیں اکثر جو یہاں سے مسافر گزرتے ہیں ان کی شکایت آتی ہیں کہ یہ پیسے زیادہ وسلم کرتے ہیں میں ساتھ یہاں پہ مسافر بھی موجود ہیں جو رات کو بھی گزر کے گئے ابھی پھر واپس آہم ان سے باگ کرتے ہیں ساتھ روپے ساتھ روپے اور یہاں پہ کس نے دی جی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہتے ہیں ہے یہ stupid پاکستان میں باقی جو ٹال پلاز گناہ جی ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹال پلاز ہے جب اس ٹال پر ہم نے خود رابطہ کیا نومندے یہاں پہ بارے پہنچے تو انہوں نے صاف سا بتا دیا کہ آپ نے جس کو بتانا بتا دیں ہم نے 120 روی بھی چارلز کرتے ہیں اور یہ لوکل جو گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں جو چھوٹی کار ہے اس کے 20 روی ہوتا ہے یہ جہاں پہ تیسر روی لیتے ہیں اور جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں پرچی دیں تو یہ پرچی بھی نہیں دیتے یہ پورے دین کیسے نے یہ پرچی کٹی ہوئی ہے یہ بغیر پرچی پہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اس نے یہ لکھا ہوتا ہے اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو یہ پر بدماشی کرتے ہیں گن میں کھڑے کر دیتے ہیں اور مسافروں کو بے تکا زریل کرتے ہیں حکومت پنجاب سے سپیشلی ڈی سی جنگ سے زریلہ پنجاب سے یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں یہاں کے عوام مطالبہ کر رہی ہیں یہاں پہ جو لوگ مسافر کھڑے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس طال پلا سے جو قوانین ہیں اس کو فل فل ترمیم کیا جائیں وہ جو ٹھیک دار کے خلاف قانونی کارروائے کی جائے اور لوگوں جو ریلیو ملنا چاہیے جو پرچی لوگوں سے زیادہ لیتے ہیں یہ لوگ پرشاہ گلاب شبیر طاہر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شورکورٹ سے اور وہاں کے صورتحال آپ رہوائے ناظرین کے سامنے رکھی ہے یہاں پر لے رہے ہیں ناظرین میں ہم ایک وقفہ وقفے سے آئیں گے واپس تو مزید شہروں سے خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین بات کریں گے اب ہم جنڈیالا شیر خان سے جہاں پر انٹو کے پھٹے موجود ہیں اور وہاں سے نکینامالا دھوان سموک کا سبب بن رہا ہے ہرچند کی حکومت پابند ہی لگائی تھی لیکن اس کے باوجود انٹو کے پھٹے اپنا کام کر رہے ہیں عزبت علیہ ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں عزبت آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ایک طرف تو موسم سرما کی آمد آمد آرہ اور دوسرا بڑھتا ہوا سموک کے مسئلے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا پہلے ہی سامنا ہے ایک طرف تو بڑھتی ہوئی بھی یہ لودگی کی وجہ سے شہری پہلے ہی پریشان ہے اور دوسری جانب بٹھوں سے نکلنے والا زریلے دوئے کی وجہ سے شہری مختلف بماریوں میں مبتلاہ ہو رہے ہیں ابھی میں موجود ہوں جنیالا شیرہاں کے نواہی علاقے رکھ مچھیکے میں جہاں پہ ایک نجی بٹھے پر میں موجود ہوں اور اس کے قریب بلکل غورمنٹ بوائز پریمری سکول ہے اور اس کے ساتھ غورمنٹ غرلز آئی سکول ہے جس میں آنے والے بچوں کو بھی اس دوئے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اس زریلے دوئے کی وجہ سے سکول میں آنے والے بچے بھی مختلف بماریوں میں مبتلاہ ہو رہے ہیں اگر بات کی جائے میکمہ انوارمنٹ کی تو وہ بلکل خموش تماشا ہی بنی ہوئی ہے یہ صرف اس علاقے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس پورے علاقے میں جگہ جگہ پر انٹو والے بٹھوں کی وجہ سے مختلف بماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور ایک طرف تو موسم سرما کی آمد ہے اور سموگ کا مسئلہ درپیش ہے اور مزید اس بٹے کے زریلے دوئے کی وجہ سے سموگ میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور اگر بات کی جائے مطلقہ انتظامیہ کی تو مطلقہ انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک سموگ سے نبڑنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا اور یہ جو بٹھا ہے یہ بلکل غورمنٹ پریمری سکول بوائز رکھ ماشی کے گئے بلکل مین گیڑ کے سامنے ہیں اور تقریب میں چاند فٹ کا فاصلہ ہے اور ساتھ ہی غورمنٹ غرز ہائی سکول ہے یہاں پہ رکھ ماشی کے گا تو یہاں پہ بلکل سینکڑوں کے حساب سے بچے یہاں پہ تلیمہ حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں لیکن اس بٹھے سے نکلنے والے زریلے دوئے کی وجہ سے وہ بھی مختلف بماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں مزید علاقہ مکینوں کا اور سکول کے بچوں کا عرباب اختیار سے اور ڈپٹی کمیشنر شوپرا سے سید تارک محمود بخاری صاحب سے یہ مطالبہ رپیل ہے کہ ان اناثر کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے تاکہ مزید جو آگے سموکا مسئلہ درپیش ہونا اسے بچا جا سکے اور جو سکول میں بچیا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے جڑیالہ شیر خان سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہوایی ناظرین کے سامدر رکھی ہے ناظرین کوٹ دوسرے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر شہر کے ایک کلومیٹر کی سڑک کے دوران کئی یوٹر بنا دیئے گئے ہیں یہاں آپ کو سڑک کا حوال دکھاتے ہیں جہاں پر کئی یوٹر ہیں صرف ایک کلومیٹر سڑک کے دورانیے میں تو وہاں پر لوگ پاکستان سے پرشانہ یہ جانتے ہیں چودری امین سے چودری امین یہ کیا صورتحال ہے جی ہم بلکل محسوس موجود ہوں چوک سرور شہید مین روڈ پر موجود ہوں یہ روڈ جو ہے میاں والی سے لے کر ملتان اور غفرگاڑ کی طرف جاتا ہے یہاں پر جو شہری عبادی میں بلکل جو ہے پیس سے زائد جو ہے یوٹر بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے آئے روز جو ہے حاصل پیش آتے ہیں اسی حوالے سے ہم جانتے ہیں یہاں ہمارے ساتھ شہری موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یوٹرن کی وجہ سے ان کو کیا مشکلات آتی ہیں یہ بتائیں یہاں جو یوٹرن بنائے گئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کیا پریشانی آتی ہے اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں دن نیوز اور آپ لوگوں کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری آواز سنی میری حقام وقام بالا سے یہ گزارش ہے کہ وہ سختی سے اس کے اوپر نوٹس لیں اور یہ یوٹرنز کم کروائیں کیونکہ ان کی وجہ سے کافی مشکلات ہوتی ہیں شہریوں کو روزانہ آئے روز ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بالکل آپ نے شہری کی بات سنی ان کا یہی مطالبہ ہے عالی حقام سے مطالبہ ہے کہ یہ جو روڈ پہ جگہ جگہ پر یوٹرن بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ جو روز روز بھروز چودری امین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کوٹدو سے اور وہاں پر صورتحال ہے کہ شہر کی صرف ایک کلومیٹر طوالت کی شہرہ پر جو ہے وہ بیس سے زائد یوٹرن بنائے گئے ہیں یہ بتا رہے تھے ہمارے ریپورٹر چودری امین بات کرتے ہیں ظاہر پیٹ سے وہاں پر جی او آئی فی پلان بی پر عمل درامت کرتے ہوئے ظاہر پیٹ سے قومی شہرہ کو بند کر دیا ہے اس کی وجہ سے جو وہاں پر مسافروں کو پریشانی ہے ڈرائیور جو ہے وہ گھڑیاں کھڑی کر چکے ہیں وہاں پر طویل کتانے نظر آ رہی ہیں نادر افیس ہم ان سے بات کرتے ہیں نادر افیس آپ کیا بتائیں گے کی طرح ظاہر پیٹ میں بھی جمعیت علماء اسلام فی کے کارکنان نے اپنے قائد محترم کی پلان بی پر عمل درامت کرنے کے لئے ظاہر پیٹ کی قومی شہرہ کو بند کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک بلکل بند ہو چکے ہیں یہاں پر ڈرائیور حضرات بڑی تکلیف میں ہیں اور کافی دیر سے یہاں پر رکے ہوئے ہیں آئیے اس حوالے سے ایک ڈرائیور حضرات موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے بای جان ہمارا آج تیسرہ دن ہم نکلا ہوئے مردان سے او ایدر زیر پیر پہنچ گئے پتہ نہیں آگی دو دن میں پہنچ جائے گا تین دن میں پہنچ جائے گا یہ بھی پتہ نہیں لگتے ایدر جدر ہم کھڑا ہوتے نہ نماز کا ہم کو سہولت ہوتے نہ کوئی چے پانی روٹی کا سہولت ہوتے جس طرح انسان دنگر درخ کے ساتھ بانتے وہی ہمارا کام ہے اس طرح ہم پڑھا ہے اس لوگوں کو تا پڑھا ہے کہ ہم ادر جائے ہم ادر جائے پر ہم لوگوں کا کیا گناہ ہے ہم کو کس گناہ کا سزا مل رہے بایی ایک کم از کم ہم کو نماز کا تو سہولت ہے نا تو ہم بولے گا چلو خیر ہے تو یہ کونسی اسلام میں جائز ہے کہ تو ادر جاو ادر زمین پر پڑھا رہو اور نہ نماز کا جگہ ہے نہ کوئی ہوتل والے اس طرح سو آزار آدمی لوگوں کو نماز کا پانی نہیں دیتا ہے وہ روٹی بھی دیتا ہے تو سو کی جگہ دو سو روپے مانگتا ہے تو اب یہ ہمارا کیا گناہ ہے ہم کو بھی کوئی اپنا گناہ کا بتاؤ ادر مولوی صاحب کڑھا ہے اس کو بولو کہ ہم ادر سے بھی گاڑی نکالے گا یہ دونوں سے تینوں سیڑوں سے روٹ بلاک ہے ہم کس طرح نکلے گا یہ آپ میں بتائیں گے کتنی دیر سے روٹ بند ہے یہاں پر کومیشنرہ ہم جب مردان سے نکلے ایک دن ہم نے کوئٹ میں گزارے دوسرا دن ہم نے رمک میں گزارے تیسرا دن ہم نے نادر حفیظ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین اکارا کی جانب بڑھیں گے جہاں پر وزیادہ مران خان کے مرغبانی پروگرام کے تحت اکارا میں ایک تقریب کا انقاد کیا ہے شاہد کھوکر اسی تقریب سے ہمارے ساتھ تھے شاہد کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے آج یہ تقریب پی ایم امران خان صاحب کی حصوصی ہدایت پر منقت کی جا رہی ہے جس میں سو خوش نصیب افراد کو بے ہی مرگیوں کی تقسیم کی جا رہی ہے قرآن دازی کے ذریعے ان کے نام نکالے گئے ہیں چار سو درہاستیں ہمارے پاس معصول ہوئی تھیں جن میں سے سو خوش نصیب افراد کو آج ہم ان مرگیوں کے ساتھ دے رہے ہیں جن کا مقصد ان مرگیوں سے انڈے لے کر اپنے بچوں کو خلانا ہے جو کہ ان میں پروٹین کی کمی ہے پوری کی جات سکے جیسا کہ دیسی انڈوں کا بہت شوک ہے دیسی انڈے ہمارے لیے طاقت سے برپور ہیں تو گروں میں رزانہ کی بنیاد پر دیسی انڈوں کی فراہمی کے لیے ہم یہ مرگیاں سو خوش نصیب افراد میں تقسیم کر رہے ہیں نظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید نظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید نظرین میاں والی سے ہم بات کریں گے میاں والی جو کہ وزیادم پاکستان کا آبائی علاقہ بھی ہے وہاں پر محلہ نئی آبادی میں زندگی کی بنادی سہولیات موجود نہیں ہیں ہم نے کئی مرتبہ آپ کو یہاں سے سوریات کے حال دکھائی ہے کہ میاں والی کے بہت سے مقامات پر جو سہولیات ہیں وہ ناپید ہیں اکرم نیازی ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کریں گے اکرم نیازی آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کل اس وقت میں ٹھٹی شریف کی یہ نئی آبادی ہے یہاں پر موجود ہوں اس محلے میں تقریباً پانچ چھ سو لوگ رہتے ہیں ان کے بجلی کے پولز کا مسئلہ ہے سیورج کا نظام بالکل ہے ہی نہیں اور اس کے علاوہ پی سی سلیب ان کی گلیاں کچھی پڑی ہیں تو میرے ساتھ یہ اہل ملہ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کیا بتائیں گے ساتھ نہ کوئی گلیاں سسٹوں میں نہ کوئی گلیاں نہ ہے نہ کوئی ساری بجلی نہ حساب ہے یا رہے ناظم کا وارڈ تین وال کے سارے کو لائے گی نہیں جی آپ نے سن لیا کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ زنگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور جن لوگوں کے ان لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں اکرم نیازی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظم یہ میاں والی کی صورتحال ہے جو کہ انتہائی تشویشناک ہے کہیں پینے کا صاف پانی موجود نہیں کہیں پر سڑکیں موجود نہیں کہیں پر سکولز موجود تھے کہیں ہسپتال موجود تھے تو یہ علاقہ ایک مسائلستان کی شقل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے جو کہ صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے رازم بات کرتے ہیں اب ہم اسلام آباد سے جہاں پر تبدیلی سرکار نے غریب آدمی سے سبزی پکانے کا حق بیچھین لیا ہے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اسلام آباد جہاں شہر میں جو سبزی ہیں ان کی قیمتیں آئے روز بھڑ رہی ہیں قبر شداد ہمارے ساتھ ہے قبر آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے بلکل میں اس وقت اسلام آباد سبزی منڈی میں موجود ہوں اسلام آباد سبزی منڈی کا شمار جو ہے پاکستان کی بڑی منڈیوں میں ہوتا ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سبزی جو ہے اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اگر ٹماتر کی بات کی جائے تو لال لال ٹماتر جو ہے وہ دو سو تیس سے دو سو چالیس روپے کلو فی کلو جو ہے وہ ٹماتر پہنچ چکا ہے نہ صرف ٹماتر مہنگا ہو گیا بلکہ آلو اور پیاز کی قیمتیں جو ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں سبزی یہاں پر لائی گئی ہے لیکن خریدار جو ہے وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں اور ٹماتر کا خریدار تو بالکل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اب جو دکاندار اجازات ہیں وہ بھی ٹماتر لے کر نہیں جا رہا ہے ٹی وی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جانتے ہیں اچھا بیجان کیا وجہ ہے سبزی کیوں مہنگی ہو گئی ہے بات اس رہے بیجان ہم کو یہ شملے رات کو ہم آزار بارہ سو کا تقریباً ہمارا کو خود پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اندر پیٹی کے اندر دڑی ہمارا کو بارہ سو روپے کا پڑھتی ہے اگر ہم صبح ٹیہا لگائے بارہ سو روپے کا دکاندار کو دڑی دے کہ آگے کس رہ بیچے گئے لوگ سب مجبور ہیں اچھا کیا وجہ ہے کب تک یہ سبزی جو ہے اس کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی خاص کر کے ٹرماتر، آلو اور پیاز جو روزانہ کی بنیاد پر سبزی میں استعمال ہوتے ہیں یہ خود اقربان دو تین مہینے بعد انشاءاللہ سستی ہوئی گئے کہوں گے اس سے پہلا مشکلیں سستی ہو جائیں ٹھیک ہے اس سے بڑھ بھی جاتے ہیں اور بھی بڑھے گئی ہیں اس سے قیمتیں جو ہے ابھی اور بھی بڑھیں گی جی ابھی گبرائیں نہیں ابھی قیمتیں جو ہے وہ مزید بڑھنے جا رہی ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سبزی جو ہے وہ کافی آدھ تک مہنگی ہو گئی ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو شہری ہیں ان کو خاصی پرشانی کا سامنا کرنا پڑا بھی کہ کبھر شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے استعمال آباد سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہوا ایناظرین کے سامنا رکھی ناظرین ایسی کو صورتحال ہم پشاور شہر میں بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی سبزیوں کے قیمتیں انچی اڑان اڑ رہی ہیں ٹرماترین کے قیمتیں بلکل ایک عام آدمی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک کوئی اقتبات نہیں اٹھائے گئے حکومت کے جانب سے نواب شہر ہمارے ساتھ ہوں گے نواب شہر آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل ملک کے دیگر حصوں کی طرح پشاور میں بھی جو مہنگائی ہے وہ اروج پر ہے اور خاص کر اگر بات کی جائے سبزیوں کی تو سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جس سے شہری کافی پریشان ہے میں اس وقت مشاور کے سبزی منڈی میں موجود ہوں جہاں پر سبزیوں کی قیمتیں انچی اڑان میں ہیں یہاں پر جو ٹاماتر ہیں وہ ایک سو اسی روپے سے لے کر دو سو روپے پی کلو گرام فروخت ہو رہے ہیں اور ٹاماتروں کی قیمتیں سن کر شہریوں کے چہرے بھی لال پیلے ہو جاتے ہیں اور وہ الٹے قدم واپس ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر دیگر سبزیوں کی بات کی جائے تو یہاں پر جو کریلا اور بیڈی ہے وہ بھی ایک سو پچاس روپے پی کلو گرام فروخت ہو رہے ہیں شملہ مریج جو لیسن اور ادرک جو ہے وہ دو سو روپے پی کلو گرام فروخت ہو رہے ہیں تو یہاں پر جو مہنگائی ہے وہ کافی بروج پر ہے اور یہاں پر جب ہم نے شہریوں سے بات کی تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے اور سبزیوں کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زل انتظامیہ سرکاری نرخنامہ تو جاری کر دیتے ہیں لیکن چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث جو دکاندار حضرات ہیں وہ بھی اپنے من پسند قیمتوں پر سبزی فروخت کر رہے ہیں اور اس سے بھی جو مسموعی مہنگائی ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے اور اس سے بھی بہت زیادہ جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ چکی ہے تو شہری بار بار زل انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اور سبزیوں کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے سبزیوں منڈیوں میں چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ جو ان کی قیمتیں ہیں وہ کم کی جا سکے اور جو غریب عوام ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے یہاں پر شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہنگائی نے ان کا جینہ حرام کر دیا ہے کیونکہ پہلے کیونکہ سبزی ان کے لیے سستی ترین خوراک کی اشیاء سمجھی جاتی تھی لیکن اب ان کی قیمتیں بھی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اب ان کے لیے اس سبزی خریدنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے تو وہ لوگ بار بار حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سبزیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شہر پشاور سے ناظر پروگرام کا ہمارا وقت آپ رہا ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل آپ رہا خیال لکھئے گا اللہ نکھئے بات